موسیقی 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 سدرول اور ان کے حملہ دن کے آٹھ وجہ میرے اوپر حملہ کیا پورے مجمع میں سب کے سامنے اور اسی کے گوہار کے لیے میں نے بھرابابو کو فون کیا کہ میں مولانا ابوالکلام مکھیا نایا مکھیا بول رہا ہوں آئیے میرے ساتھ ظلم ہو گیا ہے اس کے بعد وہ بولے کہ آئیے آویدن دیجئے بہت اچھی بات ہے میں جب آویدن دینے کے لیے جا رہا تو راستے میں مجھے گھیر لیا گیا پوری پبلک جانتی ہے پہچان رہے ہوں گے نا جی کون گھیرا تھا حسیب گھیرا حسیب پیتہ صدرول جی اجاز پیتہ صدرول صدرول پیتہ ریاض الدین جی اور ان کے کچھ لوگ اور تھے جن کو ہم اس بھیڑ میں نہیں پہچان سکے پہچاننے پر بتائیں گے آپ کو تو آپ آپ اپلیکیشن لے کر کے تھانہ پہنچے ہم اپلیکیشن چاروں طرف مجھے گھیرا گیا میں نہیں جا سکا آج میں جب گیا تھا آج میں جب گیا وہاں پر تو میں پرنام کیا اندر میں جا کر کے بھرابابو کو پرنام سر مجھے دیکھا بھی نہیں وہ ایک مکھیہ جبکہ وہ مجھے پہچانتے ہیں اچھی طریقے سے اسی لیے کہ یہ مکھیہ بھہد بھہد بھاو کرتے ہیں اچار سنگیتہ کے لپیٹ میں اچار سنگیتہ اچار سنگیتہ کا کر کے ابھی سرکا ابھی ابھی جو پولیس کے قبضے میں ہیں ابھی پولیس جو چاہے گی وہ کرے گی تو جو چاہے گی وہ کرے گی تو عزت سمان بھی ختم کر دیں گے نہیں سمان تو نہیں ختم ہونا چاہیے جی میں جا کر کے ایسے پرنام کیا کوئی جواب نہیں اور جب میں وہاں سے نکل کے آگیا نیچے جو مونسی جی ہیں مونسی جی سبحاس بابو کے ذریعے مجھے بولایا گیا اور میں جب اندر گیا تو مجھے میں سوچا کہ مجھے عزت اور سمان دیں گے آپ دوبارہ جب میں اندر گیا تو مجھے ڈانٹنے لگے تم بہت قابل بن گیا ہے ایسا آپ کو بڑا باؤو نے کہا جی سر قسم کھا سکتا ہوں تو بہت قابل بن گیا مخیہ بن گیا تم تو بہت قابل بن گیا میں بولا مخیہ نہیں سر ہم تو بس ایسے خادم بنے ہیں پبلک نے جیتایا ہے نہیں تو تم کیسے پھون کیا کل کہ یہاں آئیے پنچات میں آئیے میں بولا وہ تو کوئی بھی کہا سکتا ہے سر عام پبلک بھی بول سکتی ہے کہ سر میرے ساتھ حادثہ ہو گیا آئیے اور ویسے تو میں مخیہ ہی تھا بھلے تم مخیہ ہو اسی لئے میں بولا تھا کہ میں مخیہ نہیں مخیہ پتی ہوں آج وہیں سے یہ بات سبق لے کر کے وہ مجھے سبق دیئے ہیں بارہ بابو مجھے سبق دیئے ہیں تو مخیہ نہیں مخیہ پتی ہے مجھے بارہ بابو یہی لفظ بولے ہیں تو اب معاملہ یہ ہے سر کہ بارہ بابو مجھے اندر بولا کر کے بہت قابل بنتا ہے دماغ پر خباست چڑ گیا مخیہ بن گیا تو کیا سمجھتا ہے بہت کچھ مجھے جھاڑے اور بولے کہ تم اس طرح سے دروگا کو بلاتے ہو تھانا یہاں کیا کہتے ہیں اپنے گاؤں میں بلاتے ہو میں بولا حادثہ میرے ساتھ ہوا تھا تو میں کس کو بولاؤں پرساسن کو نہ بولاؤں تو کس کو بولاؤں پرساسن کو بولا سکتا ہوں میں پرساسن کے علاوہ کس کو بولاؤں تو اس طریقے سے جو ہے بارہ بابو مجھے بہت ڈانٹنے لگے اندر پھر بھی بولے کہ تم مخیہ کہتا ہے تم مخیہ ہے تم مخیہ ہے سیند تمہارا چلے گا میں بولا حضور معافی چاہتے ہیں ہم ہم مخیہ نہیں ہیں مخیہ میری پتنی ہے اور سب کچھ وہی کاش کرم چلائے گی اور میں نے ایک ایک جامپل دیا ان کو کہ علاقے میں جتنی بھی مخیہ گن ہے کوئی جنس نہیں ہے یہاں پر جی اصل میں سب کی پتنی ہی مخیہ ہے جتنے بھی ہیں بیرنگر پورب ہو بیرنگر پچیم ہو بسریہ پنچہت ہو نیا بھرگمہ ہو یا کوئی بھی یہاں پر پنچہت ہو یہ تمام کے تمام لیڈی سیٹ ہے اور لیڈی تو ایک نام کی کام تو اس کا شوہر کرتا ہے پتی کرتا ہے تو مجھے بولے کہ سکھاتا ہے دیکھے گا تیرے نام چار کیس ہیں ابھی دیکھے گا ابھی جو ہے تم کو جو ہے ابھی جیل جیل بھیجتے ہیں جیل کی دھمکی دیا میں بولا اگر میں قانون کے زد میں آتا ہوں تو مجھے جیل بھیج دیجئے جس قانون سے آپ مجھے جیل بھیجیں گے اسی قانون سے ہم چھوٹ کر کے آئیں گے نیائے کا سہارا لے کر کے کوٹ کا سہارا لے کر کے ہم جیل سے چھوٹ کے آ جائیں گے ہم تو کوئی مرڈر کیس کے حسامی نہیں ہے ہم تو بولے تم بہت بولتا ہے تم دیکھے گا دیکھے گا اس طریقے سے ایک مکھیا پتی کو سر بولا میں مان نہیں ہے مکمنتری جی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے کاش کرتا کے ساتھ بھرگمہ تھانا بہت ظلم زیادتی کر رہا ہے بھیدباؤ کر رہا ہے یہاں پر اس کو جتنا جلدی ہو سکے سسپنٹ کیجئے جتنا جلدی ہو سکے سسپنٹ کیجئے نہیں تو پورا پنچات لے کر کے ہم بھرگمہ آ جائیں گے زلہ کا گھراؤ کریں گے سر میں کیا بتاؤں بھیدباؤ کرتے ہیں بہت دنوں سے یہاں سوبہ دیوی تھی سوبہ دیوی کا شاہر پہلے انتقال کر گیا سوبہ دیوی جو ہے جیتی ہے مکھیا میں آج تک سوبہ دیوی گئی ہے کھانا آج تک سوبہ دیوی گئی ہے اس کا دیور مکیس مسراجی مکیس مسراجی جا کر کے کام کیا ہے شوہر بھی نہیں ہے شوہر مر گئے انتقال کر گئے آج تک وہی مسراجی دور ہوگا چونکہ مسراجی ہے مسراجی کا ساتھ دیتے ہوئے مجھے دومر لاز کرنا چاہتے ہیں چونکہ وہ ہر چکے ہیں سوبہ دیوی جو ہے وہ بھی مسراجی ہیں اور ان کے شوہر کا کئی سال پہلے انتقال ہو گیا ہے ان کا دیور جو ہے مکیس مسراجی وہ کام کیے ہیں آج ایک مولانا جیتا ہے تو آج اس کی بی بی کو تم ڈھونتے ہو یہ یہ سوچنے والی بات ہے میں ماننے مکمنتری جی کو کہتا ہوں کہ پرسو پرسو سولے اکتوبر کو زلہ عرریہ کے سبی گنبان ویکتی جو بھی ہیں زلہ عرریہ کے جیدیو کے کاش کرتا سبی لوگ جیسے کہ ہمارے منی سنگھ بھائی ہے جو ہمارے اچھمیت ریشیدیب کے دہناہات ہیں بہت اچھے نیتہا کام کرتے ہیں سلیم بھائی ہیں اسی طریقے سے ہمیں ہمارے پرکنڈ عبدیق نوین سری باستو جی ہے یہ لوگ کافی محنت کرتے ہیں جیدیو کے لیے ان لوگوں نے بیچار کر کے ان لوگوں نے سوچ سمجھ کر کے مجھے جیدیو کا جو ہے پرکنڈ مہا سچی بنایا ہے تاکہ مولانا ابو کلام جس طریقے سے نیتیش کمار سچا انسان ہے جس طریقے سے نیتیش کمار مو بولا مو دیکھا کام نہیں کرتا ہے ایسے ہی مولانا ابو کلام اللہ کے حکم سے اور ان غریبوں کی دعا کی برکت سے بھاری بحمد سے مکھیا میں جیتایا ہے میں نیتیش کمار کے سپنا پر پورا کرویا لیکن میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں نیتیش کمار جی کو بیرنگر پورا پنچات کے تمام جنتا گن کے طرف سے نیتیش کمار جی کا ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں کہ زیلہ عرریہ کا ویدھان سبارانی گنج انترگت جو بھرگمہ تھانا کے جو امیس بابو ہیں ان کو آپ یہاں سے بدلی کرا دیجئے بدلی ہونا چاہیے بدلی ہونا چاہیے بدلی اگر نہیں ہوں گے تو ہم لوگ جو پورے بیرنگر پورا پنچات میں مشورہ کریں گے پھر بیرنگر پورا پچھم کے لوگوں کو بھی جوڑیں گے اسی طریقے سے نایا بھرگمہ کے لوگوں کو جوڑیں گے اسی طریقے سے پرکھنڈ کے تمام لوگوں کو ہندو مسلمان کو جوڑ کر کے ہم لوگ پھوک ہارتال کریں گے جب تک جو ہے یہ ہمارے امیس بابو امیس بابو جو ہمارے تھانا دیا بھرگمہ جب تک اس کا بدلاؤں نہیں ہوگا ہم لوگ سپتگرن نہیں لے گے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سوساسن بابو کے سرکار میں بھید بھاؤ کیا جاتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مکھیا پتی اگرچہ تھانا جائے پرساسن سے مدن مانگے تو بولا جائے گا کہ مکھیا ان کو لائی یہ کہا کا انصاف ہے آئے دن ہر جگہ اپنے ادھیکار کے تحت سارے لیڈی جو کو پچاس پرسنٹ آرکچن ملا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارا لیڈی جا کر کے تھانا میں ہاجری بجائے بلوک میں ہاجری بجائے جیلا میں ہاجری بجائے مکھیا پتی کا بھی کتب بنتا ہے ان کے پتنی کا سیوہ دیکھنا ان کے پتنی کے ساتھ رہنا ان کے عجت آبرو کا دیکھ ریک کرنا اسی کرم میں آج بیتے دن پاس سالوں میں جو بھرگمہ بلوک کی ستھی ہوئی ہے آج اتنا کیس کا نپٹالہ نہیں ہوا بھرگمہ تھانا کے پرواری سننے جیے آپ نتیز سرکار میں ہے سمل جائیے نہیں تو مکھیا جی انسل پہ جائیں گے آئیے تانی ہم یہاں کے پبلک سے پوچھتے ہیں جو دھروگا ہے پرباری ان کے بارے میں کا کہنا ہے پبلکوں کا یہ بھی جان لیتے ہیں کا نام ہوا آپ کا عبدالسلام اچھا ہی بتائیے جو مکھیا جی کے ساتھ گھٹنا ہوئی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ چیز نہیں ہونا چاہیے ہمارا نام ہوا ہمارا نام ہوا ہزباللہ ہوا اچھا کیا کہتے ہیں یہ پرواری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے سر پرواری کے بارے میں یہاں کے جنتا اتنا تکلیف بنا رہا ہے جو مکھیا جی کے ساتھ جو دربہوار ہوا ہے یہ جگ جاہیر ہے اتنا دربہوار کیا گیا بھائی کوئی جائے گا آپ اس کو گالی دیجئے گا اس کو سمان نہیں کیجئے گا یہ جنتا کہ جینے ہوئے پردی نیدی ہے آپ پردی نیدی کو آپ گالی دیجئے گا پبلکوے کا پیسہ سے نوکری کرتے ہیں اور پبلکوے کو عجت نہیں دیتے ہیں آپ یہ تنی اور آدمی سے پوچھتے ہیں کا نام ہے آپ کا میرا نام نظرل حکوا اچھا کہیں گے میں خود آج گیا تھا میں ڈلی میں میڈیکل لین میں ہوں میں ڈاکٹر ہوں سب کو پتا ہے آج میں خود گیا تھا میرے سامنے میں مکھیا جی کو کیا کہہ رہے تھے تھانا دیاکش جی کہ تم آٹھ بھائی ہو جو سچائی ہے لاتھی لے کے چلتے ہو میں ڈاکٹر ہوں میں لاتھی لے کے نہیں چلتا ہوں سب کو پتا ہے میں کلم لے کے چلتا ہوں میں سب کو پتا ہے کہ ڈاکٹر ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس محلہ کے ساتھ تمیجی ہوئی ہے وہ محلہ آج خود گئی تھی اس کا کوئی ریسپونس نہیں اس کو ڈانٹ کر کے بھگا دیئے بھاگو یہاں سے نیچے چلے جاؤ بتائیے یہ ہمارے نیتیس بابو کے سرکار ہے نیتیس بابو کے سرکار میں یہ نہیں ہوتا ہے یہ لوگ جو ہیں بھید بھاو کا بھاو بہت زیادہ ہے ان کو تبادلہ کیا جا میں مکھ منتری سے ہاتھ جھوڑ کے کہتا ہوں کہ اس کو یہاں سے بدل دیجئے جی ڈانیباد جی ڈانیباد آپ کو بتا دے کی ایسا بھید بھاو کنون ڈانیا نہیں ہے بھرگمہ بھلوک یہ معاملے میں بڑا چرچہ میں رہا ہے آئیے تھوڑا اور آدمی سے جانتے ہیں ہائی ہائی ادھر آئیے کہ بابا کہ حلوہ ٹھیک با نا اچھا یہ باتا ہوتا نہیں ہائی بھرگمہ بھلوک کے جو پرباری ہو ایک ار منوہ میں کچھ لاتا ہم نیتیس ڈانیباد کمار سے ہم انرود کرتے ہیں کہ بھرگمہ بھرکھنڈ میں جو آپ دیا ہیں جانتا کے سیوہ میں دروگا جی کو وہاں مطلب جو ہاں گدار کے کرسی ملتا ہے امندار کے کرسی نہیں ملتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ جانتا کو اس کو پاور دے رکھے ہیں کہ جانتا کو مطلب یہاں سے کوئی مکھیا بنے مکھیا کا کوئی عجت نہیں ہے یہاں اگر ہندو میں مکھیا بن جاتا ہے اس کا عجت ہوتا ہے ہمارا موسلمان میں مکھیا بن جاتا ہے اس کا عجت نہیں ہوتا ایسا نہیں ہونا چاہیے بھرگمہ بھرکھنڈ میں دروگا ہم کو سسپیٹ چاہیے جو دروگا ہمارے مکھیاک ساتھ ایسا ہوا اس کو ہم کو سسپیٹ چاہیے اور ادار پنچائت کے دروگا ہم کو چاہیے اب بتا دیں آپ کو کہ ایک پنچائت میں کم سے کم آٹھ نوہ ہزار کا آبادی ہوتا ہے بھوٹوہ بھی وہی دیتا ہے اب بھوٹوہ دے کے ایک پرتنیدھی کو چونتا ہے اب پرتنیدھی جب کہیں پر جائے تو اس کا مان سمان نہیں ہوا تو پورے پنچائت کا مان سمان نہیں ہوا یہ سمجھنا چاہیے ہم لوگوں کو تنیا بتائیے کہا نام ہوا ہے لوگوں کے سامنے سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ مولانا جو ہے جیدیوں میں آ گیا ہے اور مولانا ایک زبردست وقتہ ہے مولانا زبردست مقرر ہے بات کرتے ہیں ہم پڑھ کر کے پڑھ کر کے ہم جو ہے مولانا بنے ہیں وستانیا پھوکانیا والا نہیں ہیں اور اللہ نے مجھے اس پنچات کا بیرنگر پورا پنچات کا مخیہ بھی بنایا ہے ہمارا گاؤں چھڑا پٹی بہت بڑی بستی ہے لیکن اس بڑی بستی میں تقریباً ساٹھ سال سے کوئی مخیہ نہیں بنا تھا اس ساٹھ سال کے ریکارٹ کو یہاں کے غریبوں نے توڑا اور مجھے بھاری بحمد سے مجھے مخیہ بنایا جی جب میں مجھے میں جب آپ برابابو کے پاس گیا پرنام کر کے تو مجھے ٹوکے نہیں بات نہیں کچھ نہیں جب میں نیچے چلا گیا تھانا میں جو ہوا ٹھیک ہوا گربر ہوا چلی اور کا کہنا چاہتے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ مطلق دروگا صاحب آپ نیتیز کمار اس کو آپ سسمیٹ نہیں کرتے ہیں تو مکھیہ کے ساتھ ہم لوگ پچھنا جا سکتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے یہ چیز خارج آپ کو کرنا ہوگا ہر حال میں کرنا ہوگا ہم دس آدمی ایک ساتھ ہیں اور مکھیہ کے ساتھ ہمارے ساتھ مکھیہ کا بیچہ تب تھانا وہ آج کے جات میں ہوگیا ہے یہ چیز ہم برطاست نہیں کریں گے جی ڈانی آباد یہ نام ہے محمد اجازی لوگا اچھا جو جو کیس ہوا ہے اب اول کلام کے اوپر آپ کا وائف نے کیس کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جبردستی بھائی جبردستی آگنا سے گھیج کے اجاز حسیب صدروب میسٹر گھیج کے لے کے جا کے جبردستی جبردستی آگے کیس کرویا ہے یعنی آپ کے پتنی کو جبردستی گھیج کر کے جبرن کیس کرویا ہے جبرن کیس کرویا ہے کیا نام ہمیں آپ کی پتنی کا سا جو کھاتی سا جو کھاتو نا آپ کا محمد اجازی لوگ یہ تو بڑا گمبیر بات ہے تا آپ کو روکے نا رو روکے نہیں نہیں جبردستی مار پیٹ کر کے گھسی آگے ہمارا بہان بھی کو ہم کو سب کو گھسی آگے مارا پیٹا تبلے کے چلا گیا اس کے بعد لے جا کے جبردستی کیس کرویا ہے جبردستی سین کرویا گیا پیپر پر جی سکریہ بیرنگر پوراپ سے ایم ایس پردیسی اس چینل پر اگر نئے ہیں تو اس چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں